لیٹس فیکٹ کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فتح خیبر کے بارے میں کہ خیبر کو کس نے فتح کیا اور کس دلیری سے دشمن کا مقابلہ کیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنے خیبر مدینہ کے قریب ایک بڑی عبادی کا شہر تھا جو یہودیوں کا مسکن تھا یہودیوں نے جہاں بہت مضبوط کیلئے بنا رکھے تھے یہ بہت ہی زرخیز علاقہ تھا یہاں کے یہودی بہت ہی بے ایمان اور شاتر تھے جو اکثر اہل ایمان کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کی ساجشیں کرتے رہتے یہ مسلمانوں کے تجارتی کافلوں کو خیبر سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جنگوں میں بھی ان لوگوں نے مشرقین سے مل کر مسلمانوں پر حملے کیے لہٰذا ایک دفعہ صحابہ اکرام کا ایک لشکر چار ہجری کو روانہ ہوا اس لشکر کے سپا سلار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اسلامی لشکر کی تداد سولہ سو تھی جب یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو منافقین میں سے عبداللہ ابن عبی نے خیبر کے یہودیوں کو اس لشکر کی خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف رکھ کیا ہے تم لوگ درنا ہرگز نہیں کیونکہ تم لوگ تداد میں اور ساز و سمان میں ان سے زیادہ ہو اور محمد اور اس کے ساتھی بہت تھوڑے ہیں لہذا خبر ملتے ہی خیبر والوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی جب اسلامی لشکر خیبر کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ٹھہر کر اللہ سے دعا کی اور پھر ایک چھوٹا سا لشکر حملے کے لیے روانہ کیا جس کے سپاہ سلار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ قلعہ کاموس تھا جہاں انہوں نے اپنا ساز و سمان اور سپاہیوں کو جمع کر لیا تھا اور اس قلعے کے مضبوط دروازوں کو بند کر دیا جب مسلمانوں کا لشکر قلعے کے قریب پہنچا تو یہودیوں نے قلعے کے اوپر سے تیروں کی بارش شروع کر دی لہذا یہ لشکر ناکام ہو کر واپس لوٹایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعے کی طرف امیر بنا کر روانہ کیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے قریب گئے تو قلعے کے مضبوط سپاہیوں نے حملہ کر دیا لہذا مسلمانوں کو پھر پیچھے پلٹنا پڑا اور یہ لشکر بھی ناکام ہو گیا اسی طرح سے سادوین عبادہ اور دیگر صحابہ کو بھی سلار بنا کر بھیجا یہ لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب کے لئے بہت ازمائش کا تھا ہر طرف مایوسی اور اہلِ خیبر کا خوف و دب دبا تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں وہ شکست کھانے والا نہیں اور نہ ہی میدان سے بھاگنے والا ہے اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح رسیب کرے گا اب تمام صحاب کی یہی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا انہیں ملے اور اسی عالم میں صحابہ اکرام نے ساری رات میں چینی سے گزاری ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ جھنڈا کل کس کو ملے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس زندگی میں کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی سوائے اس کے کہ اس دن وہ جھنڈا مجھے مل جاتا اگلی صبح تمام صحاب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے تو لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے آپ نے انہیں بھلایا جب وہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا لعا مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا اور دعا فرمائی اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہو گئیں حضرت عریف فرمایا کرتے تھے کہ اس دن کے بعد مجھے کبھی آنکھوں میں درد نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا انہیں اللہ کے حقوق کی دعوت دینا اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی حق رستے پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر روانہ ہوئے قلعے کے قریب پہنچ کر اپنا جھنڈا گاڑ دیا اور حکم کے مطابق یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اس کا جواب اینٹ پتھر اور تینوں سے دیا اس طرحان اس قلعے کا پہلوان جس کا نام مرحب پہلوان تھا قلعے سے باہر آیا یہ ایک جنگجو شخص تھا عرب والے مرحب کو سو سپاہیوں کے برابر کرا دیتے تھے یہودیوں کا یہ سپاہ سلال آگے بڑھا اور کہا خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں بہادر ہوں تجربہ کار ہوں اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ آگے بڑھے میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا میں کچھار کے شیر کی طرح حیبتناک ہوں مرحب نے آگے بڑھ کر وحشی انداز میں حضرت علی پر تلوار سے وار کیا مگر آپ نے اس کے وار کو نکام کر دیا پھر خود آگے بڑھ کر اس کے سر پر تلوار ماری ایک ہی ضرب میں ظرفکار حیدری سر کو کارتے ہوئے دانتوں تک اتر آئی مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا مرحب کو تڑپتہ دے کر یہودیوں کی فوج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہا پر ٹوٹ پڑی لیکن ظرفکار حیدری بجلی کی طرح چمک کر گرتی تھی جس سے یہودی ڈھیر ہو گئے مرحب، حارس، اسیر اور عامر وغیرہ جیسے تمام یہودی سپاہ سلار کٹ کر ڈھیر ہو گئے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے آپ پر کلے کے دروازے کے قریب وار کیا لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قلے کے دروازے کو ہی اکھار کر اپنی ڈھال بنا ریا اور آخر تک اسے ڈھال بنائے رکھا حتیٰ کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو گیا قلے کا یہ دروازہ اس قدر بھاری تھا کہ جنگ کے بعد ستر لوگوں نے مل کر اسے اٹھایا یہ ایک عظیم فتح تھی جس نے پورے عرب میں یہودیوں کا جنازہ نکال دیا اور اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں خیبر کی فتح نصیب فرمائی اور آپ کو فاتح خیبر کے لقب سے منصوب فرمائی دیا ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں